اچھا ایک اور واقعے کا میں ذکر کرنا چاہتی ہوں وہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شام کا سفر پہلا سفر بچپن میں کیا تھا وہ بھی آپ کے ذہن میں موجود ہوگا دوسرا سفر جو کہ جناب خدیجہ بنت خویلت کا سامانہ تجارت لے کر تشریف لے گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خدیجہ بنت خویلت نے مئسرہ کو اپنے غلام کو ہمراہ کر دیا کہا کہ دیکھو مئسرہ جو کچھ تمہیں راستے میں نظر آئے وہ دیکھتے جانا اور اسے آکر ذہن نشین کرتے جانا اسے آکر مجھے بتا دینا اب جب یہ قافلہ واپس آیا تو ایک تو عام قافلوں سے چار گنا زیادہ مالے تجارت لے کر آیا جس کی چکا چون دیکھ کر اہل مکہ کی نگاہیں خیرہ ہو گئیں دوسری جانب مئسرہ کی زبان پر سرکار کے قصیدے لے کر آیا مئسرہ نے بتانا شروع کیا ابھی انان رسالت نہیں کیا کہا کہ میں دیکھا کرتا تھا کہ جس وقت جس طرف یہ نوجوان چلتا تھا اس کے سر کے اوپر بادل سایا فگن رہتا تھا یہ نوجوان جس درق کے نیچے بیٹھ جاتا تھا اور چاہتا تھا کہ اس کے پھلوں کو کھالے تو درق کی شاخیں خود بخود نیچے آتی تھی اور یہ ہاتھ بڑھا کر پھلوں کو توڑ لیا کرتا تھا اندھیری رات میں اس کا چہرہ چودمی کے چاند کے معنی روشن ہوا کرتا تھا یعنی یہ وہ تمام واقعات تھے جنہوں نے خدیجہ کے دل میں ایک ایسی شما کو روشن کر دیا کہ خدیجہ ابھی اعلان رسالت نہیں کیا ہے ابھی نہیں جانتا کوئی مکہ کی سرزمین پر کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اور رسول ہے لیکن خدیجہ نے عرب کے رسم و رواج کے بندلوں کو توڑ کر عقد کا پیغام بھیجوایا لیکن اس سے پہلے اپنے چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل سے مشورہ بھی کیا وہ عالم بھی تھے دورت انجیل کے ورقہ بن نوفل نے کہا کہ مجھے محسوس ہی ہوتا ہے کیونکہ علائم نظر آ رہی تھے آثار نظر آ رہی تھے نشانیاں نظر آ رہی تھیں یہ وہی ہے نوجوان ہیں جو کہ آنے والے وقتوں میں خاتم النبی اور مرسلین ہوں گے اس کے بعد بحرال خدیجہ تلکبرہ کے گھر سے عقد کا پیغام گیا وہاں سے عقد کے پیغام کی منظوری ہوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دولہ بن کے تشریف لائے کائنات کا وہ عظیم گھر تشکیل پایا جو کہ نبوت کا گھر ہے جو کہ ہدایت کا گھر ہے جو کہ شریعت کا گھر ہے یہاں پر ایک پیغام اگر یہ بھی دے دیں کہ آج کے زمانے میں جس سے کیونکہ ہمارے معاشرہ اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہے کہ لڑکی کی طرف سے کا رشتہ جاتا ہے تو اس کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے جبکہ آپ نے فرمایا کہ جناب خدیجہ تلکبرہ جو نا وہ رشتہ خود بھیجنے لگی اگر آگے لڑکا جو ہے وہ اتنا مقدس ہو محترم ہو تو والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری بیٹی کے لیے ایسا ہی رشتہ ہو سامنے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صیرت جناب خدیجہ تلکبرہی ہے کہ اگر لڑکی کا بھی رشتہ جاتا ہے اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے دیکھیں عرب کی وہ سرزمین جہاں پر بیٹی کو پیدا ہوتا ہی زندہ دفن کیا جا رہا تھا اس معاشرے میں ایک ایسی خاتون جو کہ تاہرہ کا لقب حاصل کرتی ہیں جو کہ ملیقت العرب کا لقب حاصل کرتی ہیں انہوں نے بڑے انقلابی کام کیے انقلابی اصلاحات کی کہ آج چودہ ساڑھے چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی میری اور آپ کی آقل حیران ہے کہ کیا کوئی عورت اتنے بڑے بڑے کام کر سکتی ہے خدیجہ بنت خویلت کی نگاہے دور اندیش بہت دور تک دیکھ رہی تھی اور خدیجہ بنت خویلت نے یہی وجہ ہے کہ جب آنے والے وقتوں میں جب خدیجہ بنت خویلت ملیقت العرب المومنین کی رحلت ہو گئی دنیا سے پردہ فرمایا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا خدیجہ جیسا کون ہو سکتا ہے خدیجہ نے اس وقت میری مدد کی جس وقت میرا کوئی ناصر و مددگار نہیں تھا خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جس وقت سب میری تقذیب کر رہے تھے خدیجہ کے ذریعے اللہ نے مجھے اس وقت صاحب اولاد کیا جس وقت لوگ مجھے افتر کے تانے دے رہے تھے تو ملیقہ تو لڑک کی شخصیت اور ہے لیکن ابھی یہ اعلان رسالت سے قبل اچھا ایک اور چیز جس کے پر ہمیں گفتگو کرنی چاہیے ڈاکٹر صاحب وہ یہ کہ آج کے اس دور میں ہم اسٹیٹس کو دیکھتے ہیں ہم دولت کو دیکھتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں جو ہیں یا ہمارے بیٹے جو ہیں وہ بڑے نمائیں شخصیات کے ساتھ ان کے رشتے جڑے لیکن کیا ہماری باطنی آنکھے بند ہیں خدیجہ کے لیے بڑے امیر امیر گھروں سے اخت کے پیغام آئے تھے وہ خود ملیقت الارب تھی مگر انہوں نے ایک یتیم عبداللہ کے یتیم بیٹے کو منتخب کیا انہوں نے نگاہ معرفت سے اس عظیم شخصیت کے جوہر کو تلاش کیا اور وہ بیہا کر جس گھر میں آئیں اس گھر میں آسائشات نہیں تھی اس گھر میں لیکشریز نہیں تھی اس گھر میں فیسلٹیز نہیں تھی مگر یہ گھر قیام قیامت تک کے واسطے کائنات کو منور کرنے کے لیے آیا تھا یہ پیغام بھی ہمارے ناظرین کو یہ پہنچ جائے کہ اس میں رشتے کے انتخاب میں جو صیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب خطیجہ تلقبراہ کی رہی ہیں اس کے بعد بھی رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے جو انتخاب فرمایا اس میں بھی ظاہراً حضرت علی کے پاس کچھ نہیں تھا ظاہری طور پہ انہی کی کچھ ذرہ بیج کر کے انہوں نے سامان تیار کیا تھا تو آج ہمارے ناظرین کے لیے بھی یہ بہت بڑا پیغام ہے ناظرین کرام اس کے اندر کی ہم اگر صیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پہ رہا ہو جناب خطیجہ تلقبراہ ام المومنین کے اگر صیرت پر عمل پہ رہا ہو تو انتخاب رشتے میں بھی جس طرح جناب خطیجہ تلقبراہ ملیقت العرب ہیں بڑے بڑے بادشاہوں کے رشتے آئے لیکن آپ نے انتخاب کس کا فرمایا ظاہری اعتبار سے یتیم ہیں حضرت عبداللہ کے لیکن معرفت کی بلندی جناب خطیجہ تلقبراہ کی کہ وہ جانتی ہیں کہ یہ شخصیت یہ ذات کتنی مقدس ہے خدا کی بارگاہ میں اسی طرح خود رسالت محافظ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی جناب فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے حوالے سے دیکھا تو اس وقت بھی رشتے بہت سارے آئے بڑی بڑی شخصیات کے رشتے آئے بڑی بڑی دولت کی آفر ہوئی لیکن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس رشتے کے حوالے سے خدا کی جانب منتظر ہوں کہ اللہ کیا مجھے اس کا حکم دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رشتے کا انتخاب کیا ظاہری اعتبار سے حضرت علی کے پاس بھی کچھ نہیں تھا جبکہ بڑی دولت کی آفر ہوئی تھی لیکن حضرت علی کا انتخاب فرمایا تو آج ہمارے لئے بڑا پیغام ہے صیرت کے اندر کہ ہم اپنی بیٹیوں کے لئے اگر انتخاب رشتہ کریں تو اس وقت یہ ظاہری دولت کو نہ دیکھیں ظاہری جاہو جلال کو نہیں دیکھیں جوب کو دیکھتے ہیں کہ یہ نوکری کس طرح کہاں کس مقام پر ہیں تنخواہ کتنی زیادہ ہے آج اگر ہم صیرت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ سو مسئلات کا پابن ہے وہ خدا کی بارگاہ میں کتنا مقدس اور محترم ہے یہ اگر ہم اس طرف انتخاب کریں ان درشتوں کا تو یہ ہمارے لئے بہت ہی باعث شرف اور کامیابی کے لئے بہت بہترین ہوگا ناظرین کرام یہاں پر پروگرام امید نجات کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے مجھے اپنا میزمان ڈاکٹر مظفر رجوی کو اجازت دیجئے اللہ نگہ باندھ